بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا آپ یہ حیرت انگیز بات جانتے ہیں کہ بلیاں اپنے دن کا زیادہ تر حصہ سو کر گزارتی ہیں نہیں نا اور ایسی کون سی خصوصیات ہیں جن سے آپ بے خبر ہیں کیا آپ بلیوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو دوستو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تو دوستو بلی چھوٹے گوشت خور ممالیہ کی گھریلو نسل سے میں یہ واحد بالتو جانور ہے اور اسے خاندان کے جنگلی ارکان سے ممتاز کرنے کے لیے اکثر گھریلو بلی کہا جاتا ہے تو آئیے میں آپ کو بلیوں سے متعلق دس ایسے حقائق بتاتا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سن رکھے ہوں گے نمبر ایک بلیاں اپنی انچائی سے چھے گناہ تک چھلانگ لگا سکتی ہیں یہ ٹھیک ہے بلیاں واقعی اچھی جمپر ہیں اور واقعی انچی چھلانگ لگا سکتی ہیں آپ انہیں اکثر باغ کی باڑ کے اوپر یا واقعی انچی دیوار پر دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹانگوں میں بہت مضبوط پٹھے ہوتے ہیں جو انہیں ہوا میں لے جاتے ہیں نمبر دو ان کے کل اٹھارہ انگلیاں ہیں یہ بہت زیادہ انگلیاں ہیں بلیوں کے اگلے پنجوں پر پانچ انگلیاں ہوتی ہیں پھر ان کے پچھلے پنجوں پر چار انگلیاں ہوتی ہیں یعنی اگلے پنجوں پر کل میں لاکے دس انگلیاں ہوگی اور پچھلے دو پر آٹھ انگلیاں ہوگی تو یہ ٹوٹل ہوگی اٹھارہ انگلیاں تو دوستو ہے نہ مفید معلومات نمبر تین پانچ سو ملین سے زیادہ پالتو بلیاں ہیں اس دنیا میں دنیا بھر میں بہت ساری بلیاں ہیں کیونکہ وہ سب سے زیادہ مقبول پالتو جانوروں میں سے ایک ہیں پی ڈی ایسے کے مطابق برطانیہ میں اکاون فیصد بالک افراد ایک بلی کے مالک ہیں نمبر چار اور سب سے انٹرسٹنگ فیکٹ بلیاں دن میں تقریباً تیرہ سے سولہ گھنٹے سوتی ہیں جو کہ ان کی زندگی کا ستر فیصد بنتا ہے یہ تو سب سے عجیب بات ہے کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بلیاں ہمیشہ سوتی ہی رہتی ہیں وہ ایسا کیوں کرتی ہیں وہ اصل میں اپنی طوانائی بچانے کے لیے ایسا کرتی ہیں جب جنگل میں وہ ہوتی تھی تو جنگل میں وہ اپنی خوراک کے لیے جانے اور شکار کرنے کے لیے اپنے طوانائی بچا رہی ہوتی ہیں گریلو بلیوں کو ظاہر ہے کہ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ قدرتی طور پر ان کے پاس آتا ہے نمبر پانچ ایک بلی کی ایک سال کی زندگی ایک انسان کی پندرہ سال کی زندگی کے برابر ہے بلیوں کی عمر انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے وہ بہت کم وقت تک زندہ رہتی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک بلی ایک سال کی ہوتی ہے تو یہ دراصل پندرہ انسانی سالوں کے برابر ہوتی ہے نمبر چھے مینی کون سب سے بڑی گریلو بلیوں میں سے ہے مینی کون موجودہ بلیوں کی سب سے بڑی گریلو نسلوں میں سے ایک ہے درحقیقت گینیز ورڈ ریکارڈز نے بیری ویل ایک مینی کون بلی ہے کو اب تک کی سب سے لمبی گریلو بلی ہونے کا اوار دی ہے بیری ویل ایک سو بیس سینٹی میٹر لمبی ہے اور اٹلی میں رہتی ہے نمبر سات سب سے چھوٹی بلی کی نسل سنگاپور ہے بلیوں کی سب سے چھوٹی نسل سنگاپور میں پائی جاتی ہے اور یہ سنگاپور میں ہی رہتی ہے اب تو اس کی اکثر ایکسپورٹ بھی ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہ ایک عام گریلو بلی کے تقریباً نصف سائز کی ہوتی ہے نمبر آٹھ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر بلیاں خر خر کر رہی ہوتی ہیں ایک خاص قسم کی آواز نکالتی ہیں تو خر خر کا مطلب ہوتا ہے کہ بلی مطمئن ہے زیادہ تار وقت جب ایک بلی خوش اور مطمئن ہوتی ہے تو خر خراہت کسی آواز نکالتی ہے جو کہ مطمئن بلی کی مخصوص سی آواز ہوتی ہے یہ زیادہ تار اس وقت ہوتا ہے جب اس کے مالک سے اچھا سٹروک مل رہا ہو وہ اپنی خر خر کی آواز کو کمیونکیشن کے طور پر بھی استعمال کرتی ہے نمبر نو ایک بلی تیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بلیاں بہت تیزی سے نکل جاتی ہیں بلیاں بہت تیز ہوتی ہیں وہ تیس میل فی گھنٹہ تک دوڑ سکتی ہیں یہ اتنی ہی تیز ہے جتنی کہ ایک کار ایک عام سڑک پسفر کر رہی ہو جہاں زیادہ رشنہ ہو نمبر دس سب سے پرانی بلی کی عمر اٹھتیس سال تھی سب سے قدیم ریکارڈ شدہ زندہ بلی اٹھتیس سال تک زندہ رہی اسے کریم پف کہا جاتا تھا جو کہ ایک انوکھی مثال ہے جبکہ زیادہ اور گھریلو بلیاں تقریباً سولہ سے سترہ سال تک زندہ رہتی ہیں تو دوستو یہ تھے وہ دس حقائق جن سے شایدہ واقف نہ تھے لیکن جاتے جاتے معلومات کے طور پر بتاتا چلوں کہ جزائر پر جو پرندے ہوتے ہیں وہ پرندے ایک بلی کی خورا کا ساٹھ فیصد دسہ ٹھال سکتے ہیں تقریباً تمام معاملات میں تاہم جزیرے پرندوں کی تعداد کو کم کرنے کی واحد وجہ بلی کے طور پر شنافت نہیں کی جا سکتی اور بعض صورتوں میں بلیوں کے خاتمے سے میسو پریڈیٹر ریلیز کا اثر ہوا ہے جہاں بڑے گوشت خوروں کو دبانا چھوٹے شکاریوں کی کسرت پیدا کرتا ہے جو کہ ان کے مشترکہ شکار میں شدید کمی کا باعث بنتا ہے تاہم گھریلو بلیوں کو کئی برجاتیوں کے زوال میں ماون انصر کے طور پر جانا چاہتا ہے یہ ایک ایسا انصر ہے جو بالاخر کچھ معاملات میں مادومیت کا باعث بنا ہے نیوزی لینڈ میں ایک فیرل بلی نے سات دنوں میں نیوزی لینڈ کے کم دوم والے ایک سو دو چمکادنوں کو مار ڈالا جبکہ امریکہ میں جنگلی اور ازادانہ گھریلو بلیاں سالانہ اندازے کے مطابق چھ شاریہ تین سے بائش شاریہ تین بلیون میملز کو مار دیتی ہیں دوستو یہ کچھ مفید معلومات تھیں جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں گی اگر یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہیں تو ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی معلومات ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ملیں گے کسی اور معلومات ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے انفرمیشن یونیٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ